بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو آج ہم ایم ایس ورڈ کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے لیکچر کے اندر ہم نے ایم ایس ورڈ کے بارے میں سیکھا کہ یہ کیسے استعمال اور کہاں کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے آج ہم اس کے منیوز کو پڑھنا شروع کریں گے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہم اس کے ہوم کے منیوز سے سٹارٹ کریں گے ہوم کے منیوز کے اندر ہمارے پاس سب منیوز ہے کلپ بورڈ کلپ بورڈ کے اندر مزید فنکشن ہے کٹ کوپی پیسٹ ہر اپلیکیشن کے اندر سیم شورٹ کیز ہوتی ہیں ان کی کٹ کے لیے کنٹرول پلس ایکس پریس کیا جاتا ہے جبکہ کوپی کے لیے کنٹرول پلس سی پریس کیا جاتا ہے پیسٹ کے لیے کنٹرول پلس وی پریس کیا جاتا ہے اب یہاں پر میں کسی ایک لائن کو سلیٹ کرتا ہوں سلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے کٹ کرنا ہے کٹ کر کے میں نیچے والی لائن میں لانا چاہتا ہوں تو میں کہ کروں گا یہاں پہلے اس کو سلیٹ کیا اور کٹ پر جائے کلک کروں گا وہ غائب ہو جائے گی وہاں سے لائن اور پھر اس کے بعد میں انٹر پریس کر کے یہاں پر پیسٹ کر دوں گا تو کٹ کیا میں نے یہاں سے اس لائن کو کنٹرول پلس ایکس دبائیں گے اس کے لیے پہلے سلیکٹ کرنا ضروری ہے جب آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا جب آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو کنٹرول ایکس دبائیں گے اور پھر جہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے وہاں پر آ کے دبل کلک کر دیں یا انٹر پریس کر کے وہاں پہ ہیں اور کنٹرول وی دبا دیں تو کیا ہوگا یہ ڈیٹا یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا کٹ کرنے کی میں شوٹ کی بتا چکا ہوں کنٹرول پلس ایکس ہے اور پیسٹ کرنے کی کنٹرول پلس وی ہے اسی طرح ہم ایک سے زیادہ جگہ پر اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں پر مرضی کلک کریں اور وہاں پر کنٹرول پلس وی پریس کریں گے تو ڈیٹا جو ہے وہ جو آپ نے کٹ کیا ہوگا وہ پیسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ کوپی کا بھی سین یہی پروسیجر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کو سلیٹ کرتے ہیں جو ہم نے جو لائن یا جو سنٹینس ہم نے کوپی کرنا ہوتا ہے اس کو ہم سلیٹ کریں گے کوپی پہ کلک کریں گے اور جہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اگر آپ پہلے وہاں پہ کرسر نہیں لے کے گئے تو آپ کو ڈبل کلک کرنا پڑے گا کنٹرول وی پریس کریں گے کنٹرول وی پریس کرتے جائیں گے تو یہ پیسٹ ہوتا جائے گا جتنی دفعہ بھی آپ کنٹرول وی یہ میں نے کنٹرول دبا کے رکھا ہوا ہے اور وی پریس کرتا جا رہا ہوں تو یہ پیسٹ ہوتا جا رہا ہے تو یہ کٹ کوپی اور پیسٹ کا ایک سیمپل سا طریقہ کار تھا اس کو آپ بار بار رپیٹ کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا پھر اس کے بعد فورمیٹ پینٹر جو ہے اس کو ہم پہلے ریڈ کریں گے کہ فاؤنٹ اور اس کے بعد پڑھیں گے کہ فورمیٹ پینٹر کا کیا کام ہے سب سے پہلے میں یہاں پر کسی ایک ورڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پر فاؤنٹ کے اندر اس کے سائز کو اس کے سٹائل کو تبدیل کروں گا اور آپ سیکھیں گے کہ کیسے تبدیل کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے یہاں پر یہ کیلیبری فاؤنٹ کا نام لکھا ہوا ہے یہ فاؤنٹ کے سٹائل کو چینج کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے میں ڈراؤپ ڈاؤن یہ جو نیچے کی طرف ایرو بنا ہوا اسے ڈراؤپ ڈاؤن کہتے ہیں یہاں پر میں کلک کروں گا تو ایک لسٹ فاؤنٹ کی یہاں پر ڈراؤپ ہو جائے گی اور یہاں سے میں کرسر کے ساتھ رول آور کرتا جاؤں گا تو آپ کلیرلی دیکھ رہے ہوں گے کہ لاہور کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا اس کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو جس فاؤنٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ اس فاؤنٹ کے اوپر جائیں گے یہ میں اپنے ماؤس کے اوپر جو ویل بنا ہوا اس کو رول ان کر رہا ہوں اندر کی طرف اس کو میں گھما رہا ہوں اپنی فنگر کے ساتھ تو یہ نیچے سے لسٹ جو ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے اور میرے لیے جو ہے وہ فاؤنٹ کے اوپر جانا یا نیچے سے فاؤنٹ نکالنا آسان ہوتا جا رہا ہے میں جیسے فرض کرو میں کہتا ہوں جی میں نے یہ فاؤنٹ لگانا ہے اڈوب گو تھک ایس ٹی ڈی بولڈ اس پر کلک کروں گا اور یہ فاؤنٹ لگ جائے گا جتنے جیسے تک میں کسی فاؤنٹ پر کلک نہیں کروں گا ہوتوں جیسے تک فاؤنٹ جو ہے وہ اپلائر نہیں ہوگا پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں جی میں نے سائز چینج کرنا ہے میں یہ جہاں پر نمبر 11 لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈراؤ ڈاؤنٹ پر کلک کروں گا ایک لسٹ آئے گی جہاں پر اس سائز جو ہے وہ کچھ مینچن ہے اگر آپ گھوڑ کریں تو یہاں پر 20 کے بعد 22 24 26 28 اور پھر ڈریک 36 آ رہا ہے 48 آ رہا اور بہتر آ رہا ہے میں یہ سائز کے اوپر رول آور کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے کرسر کو رول آور کر رہا ہوں اور وہ سائز شو ہو رہا ہے ابھی سائز لگ نہیں رہا جتنے درے تک میں کلک نہیں کروں گا اتنے درے تک وہ سائز یہاں پر اپلائے نہیں ہوگا فرض کریں میں نے 24 سائز لینا تھا میرے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کی 24 ہونی چاہیے تو میں نے 24 کے اوپر کلک کیا اور یہ ورڈ جو ہے وہ 24 سائز کا ہو گیا اگر میں اپنی مرضی سے فرض کریں میں نے 25 سائز لینا تھا اور وہ 25 یہاں پر نہیں تھا کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ 25 ہونا چاہیے سائز اس کے لیے میں کہ کروں گا میں جہاں پر 24 لکھا ہوا ہے وہاں پر آکے ایک دفعہ کلک کروں گا تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا اور میں کی بورڈ کے اوپر سے 25 ٹائپ کروں گا اور انٹر پریس کر دوں گا تو اس کو 25 کا سائز لگ جائے گا اب اس لیس کے اندر 72 اینڈ ہے لیکن اگر میں یہاں پر کلک کر کے یا اس کو سلیکٹ کر کے 100 بھی لکھتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو 100 کا سائز بھی اس کو لگے گا وہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ فارمل نمبر ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر ان کو سلیکٹ کرنا ہے تو کریں ورنہ اگر آپ نے اپنی مرضی کا لکھنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے یہاں پر جو لکھا ہوا اس کو سلیکٹ کر کے آپ وہاں پر اپنی مرضی کا فاؤنٹ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک آپ کو بڑا اے لکھا ہوا نظر آرہا ہے اور ایک یہاں پر سمال اے ہے اس اے کو پریس کریں گے یہ سائز بڑا ہوتا جائے گا اور یہاں پر سمال اے کو پریس کریں گے تو سائز جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا یعنی چھوٹا ہوتا جائے گا سائز انکریز کرنے کے لیے یہ بٹن ہے اور سائز ڈیکریز کرنے کے لیے یہ بٹن ہے اگر آپ یہ ساتھ نمبر جو لکھے ہوئے یہاں پہ غور کریں میں سائز انکریز کرنے والے بٹن پہ جو ہے وہ پریس کر رہا ہوں تو ادھر سے وہ جو لسٹ کے نمبر ہے وہ ہی نمبر پہلے آ رہے تھے 72 تک پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ مزید نمبر دس دس کے فرق سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں 20 کے فرق سے جا رہے ہیں تو انکریز کرنے کی شورٹ کی جو ہے وہ کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے آپ نے اور اگر آپ اپنے کی بورڈ پہ دیکھیں کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اور پھر کوئسن مارک کے ساتھ ہیں شفٹ سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ دوسرا بٹن ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ پریس کریں گے تو فاؤنڈ بڑا ہوتا جائے گا اور اگر اس کے ساتھ والا ایم کے ساتھ والا بٹن ہے اس کے اوپر چھوٹے کی علامت ہے لیس دن کی علامت ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو کیا ہوگا فاؤنڈ کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا یہ چھوٹ کی ہے اس کی فاؤنڈ بڑا کرنے کی اور فاؤنڈ چھوٹا کرنے کی پھر اس کے بعد بولڈ ہے کنٹرول پلس بھی دبائیں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا چونکہ ہم نے جو فاؤنڈ لیا ہوا اس میں وہ آر ریڈی پہلے سے ہی بولڈ ہے اس وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا میں اس کے لیے فاؤنڈ چینج کرتا ہوں تاکہ ہمیں بولڈ کا بھی تھوڑا اندازہ ہو میں جیسے ہی بیڈ پہ کلک کروں گا تو یہ لائٹ ہو جائے گا بٹن آف ہو گیا بی پہ کلک کیا بٹن آن ہو گیا اور یہ بولڈ ہو گیا اس کی شوٹ کیا ہے کنٹرول پلس بی اسی طرح اٹیلیک ہے 60 ڈگری کا تقریباً آنگل دیتا ہے یہ فاؤنڈ کو آئی پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے وہ سٹائل اس کو آ جائے گا اٹیلیک کا اور اگر آپ آئی پہ دوبارہ کلک کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا بٹن بھی آف ہو جائے گا پھر اسی طرح اگر آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو یو کے نیچے یہ لائن پڑی ہوئی انڈر لائن کا یہ ہے کنٹرول پلس یو اس کی شوٹ کی ہے اور اس کے ساتھ یہ دروپ دونا یہاں پہ کلک کریں تو یہ انڈر لائن کے مختلف سٹائل آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کلر بھی آپ انڈر لائن کا چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ نے کلر کرنا ہے وہ کلر آ جائے گا اور مزید انڈر لائنز آپ نے اگر کوئی ڈیفائن کرنی ہے اپنی مرضی سے تو وہ بھی آپ یہاں پہ آ کے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اسی طرح نیکس ہم چلتے ہیں سٹرائک تھرہو کا بٹن ہے اگر آپ نے یہاں پہ فرس کریں ایچ اور او کو کے اوپر آپ نے لائن لگانی ہے تو سٹرائک تھرہو آپ پریس کریں گے ان کو سلیکٹ کر کے سٹرائک تھرہو کرنے کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے اس کو سلیکٹ ہونا ضروری ہے ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ میں یہ فرق ہے کہ ایم ایس ایکسل میں آپ کو پورا فاؤن پوری جو ورڈنگ ہے پورا جو سنٹنس ہے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا پڑتا آپ اس میں بوکس بنے ہوتے ہیں اس بوکس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے فنکشن اپلائی کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جبکہ ایم ایس ورڈ کے اندر آپ نے جتنے حصے کے اوپر کوئی فنکشن اپلائی کرنا ہے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اتنا پھر اس کے بعد جا کے آپ وہاں پہ پریس کرتے ہیں اور وہ فنکشن اپلائی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں مسئلہ فرض کریں اب آپ کو مزید آگے بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس ہے سبسکرپ بٹن سبسکرپ کے لیے کیا ہوتا ہے مسئلہ میں ایک فارمولا لکھ رہا ہوں یہاں پہ ایچ ٹو اب ایچ ٹو میں ٹو جو ہے وہ بیس میں ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ ایچ یہ ٹونٹی لگ رہا ہے یا ٹو جو ہے وہ ان کے سائز کا ہی ہے تو اس کو بیس میں لے جانے کے لیے میں کہ کروں گا اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ آپ پہ آ کر سبسکرپ کا بٹن دبا دوں گا تو میرے پاس یہ ایچ ٹو او کی اریجنل فارم آ جائے گی اور اگر میں دوبارہ یہاں پہ ٹو کو سلیکٹ کر کے اور کلک کروں گا تو وہ اپنی پہلی پوزیشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک شوٹ کی بھی ہے کنٹرول دبانا ہے آپ نے اور پلس دبانا ہے اور سوری اس کی شوٹ کی بھی ہمارے پاس مجود ہے اس کی شوٹ کی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے کنٹرول پلس ایکول یعنی کنٹرول دبا کے رکھنا ہے اور بیک سپیس کے ساتھ ہی ایکول کا بٹن ہوتا ہے آپ کے کی بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ سبسکرپٹ یعنی بیس میں چلا جائے گا پھر دوبارہ کنٹرول دبا کے اور ایکول کا بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جائے گا پھر اس کے بعد ہے سپر سکرپٹ سپر سکرپٹ کے لیے کیا ہوتا ہے مثال اس کی میں اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر میں نے لکھنا ہے جی 3 کی پاور 2 جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے 9 کے 3 کی پاور 2 لے تو وہ ایکول ہوتا ہے 9 کے اب یہاں پر یہ 2 جو ہے اس کو پاور میں ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں کہ کروں گا کنٹرول شفٹ دبا کے ایکول دباؤں گا یہ شوٹ کی ہے سپر سکرپٹ کی کنٹرول شفٹ یہ دبا کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے ایکول کا بٹن بیک سپیس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اسے پریس کریں گے تو یہ پاور میں چلا جائے گا اور یہ ہمیں آ گیا 3 کی پاور 2 is equal to 9 جب میت کا کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو پاور کی یا سپر سکرپٹ کی اور جب ہم کیمیسٹری کا کام کر رہے ہوں گے یا میت میں لوگریتھم کا کام کر رہے ہوں گے پھر اس کے لابہ ہم آتے ہیں جی ٹیکس ایفیکٹ کے اوپر ٹیکس ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے میں اسی ٹیکس کو جس کا ہم نے سائز چینج کیا تھا سلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کروں گا ڈروپ ڈاؤن پہ تو ہمارے سامنے جو ہے میں یہاں سے کوئی لے لیتا ہوں کیونکہ وہ نیچے آ رہا ہے اس کے سائز انکریز کر دیتے ہیں اور اس کا فاؤنٹ اور اس کا بولڈ بھی کر لیتے ہیں تھوڑا انڈر لائن بھی کر لیتے ہیں اب میں اس کا جو ہے وہ سٹائل چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم مختلف سٹائل جس سٹائل کے اوپر رول آور کر رہے ہیں وہ اس سٹائل اس کے اوپر اپلائے ہوتا جا رہا ہے اور اب بھی اس کو وہ کیری نہیں کر رہا جتنے در تک میں کلک نہیں کروں گا جتنے در تک وہ مکمل طور پر اپلائے نہیں ہوگا یہ صرف ہمیں شو ہو رہا ہے پری بیو دے رہا ہے ہمیں کہ یہ اس طرح کا افیکٹ نظر آئے گا اس ورڈ کے اوپر جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا اگر ہمیں یہ نہیں پساند ہم آپ لائن لگانا چاہتے ہیں آپ لائن کا کلر دینا چاہتے ہیں یا ہم شیڈو دینا چاہتے ہیں تو شیڈو بھی دے سکتے ہیں یہاں پر مکلی قسم کے ہیں شیڈو انر شیڈو ہے آؤٹر شیڈو ہے اور اس کے علاوہ پریسپیکٹیو شیڈو بھی ہے پھر ریفلیکشن ہے اکس اس کا اس کے بھی مختلف سٹائل ہیں مختلف سائز ہیں پھر گلو کرنا ہے اگر آپ نے چمک پیدا کرنی ہے اس کے اندر تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں سے باقی سٹائل آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو پسند ہے اپلائی کرنا آپ نے اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ میرے پاس یہ لائن لکھ ہوئی ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سنٹینس کیس میں کیا ہوگا صرف پہلا لفظ اس میں بڑا ہوتا ہے میں پہلے اس کو لور کیس میں کرلوں سارے لفظ جو ہیں وہ سارے ورڈ جو ہیں وہ لور کیس میں ہوگے اب میں یہاں پہ آؤں گا سنٹینس کیس کروں گا تو صرف پہلا ورڈ جو ہے وہ بڑا ہوگا کیپٹلائز ہو جائے گا باقی جو ہیں وہ سارے چھوٹے ہی رہیں گے اور پھر اس کے علاوہ میں اگر اپر کیس پہ آؤں گا تو سارے کے سارے ورڈ بڑے ہو جائیں گے اور اگر میں کیپٹلائز ایچ ورڈ کرتا ہوں تو جیسے میں پہلے کیا ہوا تھا ہر لفظ کا پہلا جو لیٹر ہے ہر ورڈ کا پہلا لیٹر بڑا ہو گیا پھر اس کے علاوہ میں اگر آتا ہوں ٹوگل کیس تو اُلٹ کام ہو جائے گا جو بڑا تھا وہ چھوٹا ہو جائے گا جو چھوٹا ہے وہ بڑا ہو جائے گا یعنی پہلا پہلا لیٹر جو ہے وہ بڑا تھا اب پہلا پہلا لیٹر چھوٹا ہو گیا اور باقی سارے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اس کو ہم ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہائی لائٹر ہے جس طرح ہم کل بک ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی لائن آتی ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہائی لائٹر کے تھو اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہائی لائٹر کا کام دیتا ہے نہیں کلر دینا تو نہ دیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے فاؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ نے دینا ہے لائن کو دینا ہے ایک ورڈ کو دینا ہے ایک لیٹر کو دینا ہے یا آپ مزید کلر لینا چاہتے ہیں یا گریڈینٹ کوئی افیکٹ اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پیچھے نظر آرہا ہے اگر شالی مار گارڈن کے اوپر گریڈینٹ افیکٹ لگ رہا ہے یہاں کوئی کلر آپ اپنی مرضی کا دینا چاہتے ہیں یہاں سے سلیٹ کریں اوکے کریں وہ کلر آ جائے پھر اس کے بعد یہاں پر فورمیٹ جو آپ نے دیا ہے کسی بھی چیز کو اس کو ختم کرنا ہے مثلا یہ جو میں نے دیا ہوا ہے میں یہاں پہ آگے کلک کرتا ہوں تو وہ جو فورمیٹ جو میں نے فاؤنڈ چینج کیا تھا سٹائل چینج کیا تھا سٹائل چینج کیا تھا وہ سارا کچھ اس کا ختم ہو گیا تو یہ آج ہم نے اس کے دو سب مینیو پڑھ لیا ہے ایک کلپ بورڈ ہے ایک فاؤنٹ ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر میں پیرا گراف اور سٹائلز کے بارے میں اور ایڈیٹنگ کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے کومنٹس کا مجھے آپ کے کومنٹس کا مجھے بے سپری سے انتظار رہتا ہے آپ اس ویڈیو سے متعلق کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کہاں پر کوئی خامی ہے یا میں نے اچھا سکھایا ہے یا نہیں سکھایا یا مجھے کچھ چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے تو میں ضرور کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیا کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کو سیکھ سکیں سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد